موسیقی گورنمنٹ مارڈل گرلز ہائی سکول سمراباد کے باہر ملبے کے ڈھیر لگ گئے ملبے کے ڈھیر کے باعث کول فرید ڈیپو کا منظر پیش کرنے لگا گندگی کے باعث تلبہ اور رہگیروں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا جبکہ توفیق کالونی نزد نواز چوک میں کورے کے امبار مکینوں کے لیے وبالے جان بن گئے عرصہ دراز سے یہ حیشی علاقے میں کورے کے ڈھیر بیماریاں پھیلانے لگے بابا فرید کالونی میں لٹکتے بجلی کے تار شہریوں کے لیے وبالے جان ہائی والٹیج کے تار گھروں کے بلکل سامنے ہیں گلگوں میں کھیلتے بچے بھی غیر محفوظ ہو کر رہ گئے اہلِ علاقہ کا لیسکو حکام سے تار اونچے کرنے کا مطالبہ ادھر شہراز ٹاؤن سابجی سٹریٹ میں سیورچ مسائل سے مکین پریشان گڑی شاہوں میں جمع کورا کر کر علاقہ مکینوں کے لیے وبالے جان بن گیا شہر میں قائم اتوار بزاروں تک رسائی شہریوں کے لیے مشکل گلچنے راوی اتوار بزار کے باہر تجاوزات کی بھرمار غیر کانونی پارکنگ سے شہریوں کو عام دورفت میں مشکلات شہریوں کی اتوار بزار میں اشاقِ مایات کی بھی شکایات وائی ڈی اے پنجاب اور محکمہ صحت کے درمیان ڈیڈ لوگ برقرار سات روز سے تمام سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں کی اوپی ڈی مکمل طور پر بند وائی ڈی اے کا مطالبات کی منظوری تک اوپی ٹی کے بائیکارڈ جاری رکھنے کا اعلان آج راہ تک مطالبات منظور نہ کیے تو احتجاج کا دائرہ کر بڑھانے کا اندیا لاہور میٹرو بس انتظامیہ بھی بسلی چوری میں ملوثنے کے لیے جرمانہ آئیت لاہور میٹرو بس انتظامیہ کے زیر استعمال میٹر کا ایک فیز ڈیڈ تھا میٹر کا ایک فیز ڈیڈ ہونے کی وجہ سے لیسکو کو لاگ ہو روپے کا نقصان ہوا میٹرو بس انتظامیہ کو ڈیٹیکشن بل قیمت میں چوبیس ہزار یونٹ چارج کیا گئے ٹاؤنشپ کے مکین گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپ احتجاج مظاہرے میں مرد و خواتین کی بھرپور شرکت بھاری بھرکن بل آ جاتے ہیں لیکن گیس نہیں آتی مظاہرین کا گیس کے فراہ میں یقینی بنانے کا مطالبہ لاہور میں پاکوان سینٹرز کی سپیشل چیکنگ مہم کا آغاز کر دیا گیا فوڈ سیفٹی ٹیموں کے جانب سے اقتدائی مرحلے میں لاہور ڈیوین میں دو سو چھتیس پاکوان سینٹرز کی چیکنگ معمولی نقائص پر متعدد پاکوان سینٹرز کو اسلاحی نوٹسیل جاری کر دیا گیا پیٹرل کے لیے فرنس کی ادم دستیابی ڈولفن اور پیرو کی پیٹرولنگ ایک بار پھر مہدود ڈولفن فورس کی بیالیس فیسر ٹیمیں گراؤنڈ کر دی گئیں پیرو کی پینتالیس فیسر ٹیمیں گراؤنڈ کی گئیں ہیں چند ہفتے قبل بھی ڈولفن اور پیرو کو پیٹرول مہایا نہ کرنے پر گراؤنڈ کر دیا گیا تھا وزیر اعلیٰ نے تھانا ہنجر وال کی نئی امارت کا افتتا کر دیا وزیر اطلاعات آمیر ویر مشیر کھیل وحاب ریاض ہمرا تھے آئی جی سی سی پی او ڈی آئی جی اوپریشن بھی موجود تھے محسن نکپی بولے لاہور میں ایک اور موڈل تھانہ آج مکمل ہو گیا پنجاب کے 737 تھانوں کو اپریٹ کر رہی ہیں لاہور میں مزید 22 تھانے بنائے جا رہی ہیں سیف سیٹی کا دائرہ بھی بھی کر شہروں تک بڑھانے کا اعلان وزیر اعلیٰ کا مویشی منڈی میں بیجا ٹیکسیز لینے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم وزیر اعلیٰ سے میٹ ایکسپورٹرز ایسوسیشن کے 21 رکنی وفت کی ملاقات وفت نے لائف سٹاک پروڈکشن بڑھانے کے لیے تجاویز پیش کی محسن نکپی نے گوشت کی ایکسپورٹ پانچ گناہ بڑھانے کے لیے پلان طلب کر لیا وزیر اعلیٰ محسن نکپی سے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائی محاجرین کی نمائندہ کی ملاقات غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کے انخلاص موطلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا غیر قانونی مقیم غیر ملکوں کے انخلاص بارے میں تعمون پر گفتگو وزیر اعلیٰ محسن نکپی سے اٹلی کے سفیر کی ملاقات ثقافت، سیاحت، باہمی تجارت کے شعبوں میں تعمون بڑھانے پر تبادلہ خیال جی ایس پی پلس ٹیٹرس کے لیے اٹلی کی سپورٹ پر وزیر اعلیٰ کا اطالبی سفیر سے اظہار تشکر محسن نکپی بولے باہمی تعلقات کو مفید معاشی پارٹنرشپ میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے خصوصی افراد معاشی میں خصوصی اہمیت کے حامل ہیں اسلام نے خصوصی افراد کا خیال رکھنے کی تلقین کی ہے وزیر اعلیٰ محسن نکپی کا خصوصی افراد کے حقوں کے عالم دن پر پیغام کہتے ہیں پنجاب حکومت خصوصی افراد کی فلاح و بحبود کے لیے کوشہ ہیں انہیں معاشرے کا مفید شہری بنایا جا سکتا ہے ایس او ایس ویلج کے بچوں کا گورنر ہاؤس کا دورہ بچوں نے گورنر پنجاب محمد بلیو رحمان سے ملاقات کی گورنر نے بچوں کو گورنر ہاؤس کی تاریخ سے آگاہ کیا بچے ہمارا مستقبل ہیں ان کی بہتری کے لیے دامات کرنا ہوں گے گورنر پنجاب کے گفتگو مسلم لیگ نون لاہور سے پارٹی ٹکٹ کے امید باروں کا انٹرویو فاجہ ساد رفیق نے قومی اسیملی کے حلقہ ایک سو بیس اور سبائی حلقہ ایک سو اکیامن اور ایک سو چوون سے امید باروں کے انٹرویو کیے کرنل ریٹائر مبشر جاوید حاجی امداد حسین حاجی اللہ رکھا پورم روحیل اسغر نے انٹرویو دیا ملک وحید فاجہ سلمان رفیق سمی دیگر امید بار بھی انٹرویو دینے پہنچ گئے ادھر پی بی ایک سو انچاس سے رانہ ریاستری چورج شہباز احمد رانہ لال خان فیازویر ملک شفید کے انٹرویوز مکمل ہوگئے مسلم لیگ نون کے پارٹی ٹکٹ کے خواہش مندوں کے انٹرویوز لیگی رہنماؤں کی پارٹی کے لیے سید حشمت شاہ کی قربانیوں کی تعریف لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے حشمت شاہ نے مشکل وقت میں پارٹی کا بہترین انداز میں ساتھ دیا مسلم لیگنون کی رہنماؤں شاہستہ پرویز ملکی ٹاؤنشپ آمد سابق ٹکنے قومی اسمبلی نے ٹاؤنشپ سولہ بلانکی سڑک کا افتتاہ کر دیا تقریب میں حاشم لائی قریشی، صلاح الدین، رانہ سلیم، اللہ رکھا بلوچ، ریحان بیگ میں موجود تھے حاجی عبد الرشید، آمیر گجر چودری نائی، مہین بڑھ سمین، اہلیانے علاقہ نے شرکت کی علاقہ مگینوں نے درینہ مسئلہ حل کروانے پر شاہستہ پرویز ملک کا شکریہ آدھا کیا علی پرویز ملکی زیرے صدارت کواڈینیشن کمیٹی کا اجلاس انتخابات میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں ہوگا جانتا ہوں ملک میں بہت جوڑ توڑ جاری ہے ہمارا اتحاد صرف عمام کے ساتھ ہی ہوگا امیر جماعت اسلامی سلاجو حقی منصورہ میں پریس کانفرنس بولے جماعت اسلامی کی یوت آٹھ دسمبر سے آٹھ پرمی تک انتخابی مہم بھرکو طریقے سے چلائے گی دوسرے جانب امیر جماعت اسلامی سراد الحق نے الیکشن فنڈ کان کر دیا جماعت اسلامی حلقہ خوادقی نے الیکشن فنڈ میں ایک کروڑ پر جمع کروا دیئے الفدمت فاؤنڈیشن لاہور کے تحت بنو قابل لاہور پروگرام کا آغاز نوجوانوں کو مفت آئی ٹی کورسز کروانے کے لیے ریجسٹریشن شروع احمد سلمان ٹوچ کی جانب سے وحدت کالونی میں ریجسٹریشن کیمپ کائن کر دیا گیا لیگی رہنوہ بلال یاسین اور میاں مرغوب کے عزاز میں تقریب لیگی رہنوہ شیخ آزم کی جانب سے تقریب کے احتمام کیا گیا تقریب میں لیگی کات کنان اظہر عزیز بٹ کا شیف استاد کی شرکت راشد حبیب علیہ السخان شریف بٹی سادید بٹ بھی شرک ہوئے لاہور پریس کلپ کے باہر خصوصی افراد کا مطالبات کے حق میں مظاہرہ خصوصی افراد کو قومیں اور صوبائی اسیمبلی میں نمائد کی دینے کا مطالبہ کیا اول پاکستان سمال ٹریڈرز بابربٹ کی صدر پی ایم اے ڈاکٹر اشرف ننظامی سملاکات صدر بابربٹ کا فلسطینیوں کے حق میں پی ایم اے کی پرامن ریلی مشرکت کا اعلان بابربٹ بولے شہر کی تاجر برادری ملزوم فلسطینیوں کے لیے ہر محاذ پر آواز بھولن کرے گی بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف پریکڈاؤن جاری ڈرائیورنگ لائسنس بنوانے کے رجحان میں اضافہ ایک دن میں چوہتر ہزار سے زائد ڈرائیورنگ لائسنس بنوائے گئے آج بھی شہریوں کی بڑی تعداد لائسنس کے حصول کے لیے امڑ آئی پولیس خدمت مراکز پر شہریوں کا شدید رش ٹرافک پولیس نے ماہ نومبر میں دو لاکھ اسی ہزار پانس دو اٹھارہ نئے لرنر پرمنٹ شاری کیے ائرپورٹ پر سمنگلنگ روکنے کے لیے خصوصی اقدامات کسٹمز حکام نے سپیشل ٹی میں تشکیل دے دی ساتھ کسٹمز انسپیکٹرز کی سر راہ میں ٹی میں بارہ گھنٹے ڈیوٹیاں دیں گی شیفٹ ان چارج اب سران اور اہلکاروں کی حاضری یقینی بنائے گا لاہور ائرپورٹ پر ایف آئی ایمیگریشن ٹی میں اضافہ ائرپورٹ ایمیگریشن ڈیسک میں تیرہ افراد کی تائیناتی کر دی گئی اے ایس ای بلال عباس شاہد فارود ائرپورٹ ایمیگریشن میں تائنات محمد سعید امیر خان کو بھی تائنات کر دیا گیا تائرہ گروپ پاکستان کے ذریعہ تمام نیشنل سیلز کونفرنس دوہزار تیس کا نکاح چیئرمن ڈاکٹر خالد حمید ایگزیکٹیو گروپ ڈائریکٹر چودری مقصود احمد کی شرکت مقصد شوبر زراعت میں بہتری لانے کی اقدامات سے اگاہ کرنا تھا کونفرنس کے اختتام پر گروپ کے پرنچائزز کو اعلیٰ کارکردگی پر انعاماتی اگئے اقلیتی برادری کے شادی اور طلاق ریڈیسٹریشن قوائد پر مشاورت ایجرا باز پنجاب یونسپل ڈیویلپنٹ فنڈ کمپنی کے جانب سے تمام کیا گیا جسٹیس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت متعلقہ سرکاری محکموں سمیت سکھ ہندو اور مسیحی کمیونٹی کے افراد کی شرکت ہندو سکھ اور مسیحی رہنماؤں نے اپنے متعلقہ قوانین پر تفصیلی پریزنٹیشن دی وارڈ سٹی ایتھارٹی اور بابے پاکستان فاؤنڈیشن کا اشتراک آہاتہ وزیر خان مسیحی تہلی گیٹ میں پینٹنگ نمائش کا انکار پینتی سے زائد فنکاروں نے ستر سے زائد پینٹنگز کی نمائش کی انڈیا سے آئے سکھ یاتریوں نے بھی پینٹنگز کو خوبص رہا خصوصی انصداد پولیو مہم کے کیچ اپ ڈے کا آج دوسرا روز ڈی سی لاہور آفیا حیدر کی زیرے صدارہ جائزہ اجلاس ڈیٹا کے غلط اندراز پر کمپیوٹر آپریٹر کو نوکلی سے برخواست کرنے اور انکوائری کا حکم اضافی کام کرنے والے پولیو ورکرز کو دس دن فیر تنفاہ دینے کا حکم پانچ روز میں بیس ساکھ سرانوی ہزار چھے سو چوہتر بچوں کو قطرے پلائے گئے اگزیکٹیو منیجر موڈر بزار منیجمنٹ کمپنی آمریک بالانجن کی دافتے والیمہ تقریب میزونیٹ ہوتیل گلبرگ میں مراقبت کی گئی اہل خانہ اور منیجمنٹ کمپنی کے افسران کی کسیر تعداد شریک ہوئی والیمہ میں سی ای او شاہد قادر چیف فینانشل آفیسر نوید رفاقت نے بھی شرکت کی سموک کی بڑھتی صورتحال میں کمی دنیا میں فضائی آلودگی کے تبار سے لاہور دوسرے نمبر پر آگیا لفضائی آلودگی کی مضبوئی شرائق سو نوے ریکارڈ کی گئی ہوا میں نمی کا تناسو پچانوے فیصد ریکارڈ زیادہ سے زیادہ درچہ حرارت چوبیس ڈگری سٹیٹک گرد تک کیا LWMC اپریشن ٹیمیچ چھٹی کے روز پی فیلڈ میں مو تھرک شہر کو سموک پی مرانے کے لیے سفائی اپریشن ملا تاتل جاری اہم شہراؤں پر میکینکل سویپنگ اور واشنگ کا عمل تینوں شیفٹوں میں کیا گیا میکینکل سویپنگ اور واشنگ کے اوقاتے کار بھی بڑھا دیے گئے ایکسپو سینٹر میں آئی پیکس فرنیچر ایکسپو دوہزار ترہیس کا آخری روز ایکسپو میں گورمے ہومز اور فرنیچر کے سٹرالز پر شہریوں کی خصوصی دلچسپی ہوم ڈیکور اور خوبصورت فرنیچر کی وسی رینج کو شہریوں نے خوب پسند کیا جنرل مینیچر محمد شاکیل اور آرکیٹیکچر اویس نے شہری کی رہنمائی کی لازٹ مینٹ سٹینڈ کرکٹ ٹیک لیٹس پلے کرکٹ اور مدنی بوائز کی ٹیمی علی گرڈ گاؤن پر آمنے سامنے لیٹس پلے کرکٹ نے ٹاس جس کے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا مدنی بوائز نے مکررہ بیس ہوس میں ایک سو چوراسی رنس بنائے ایک سو پچاسی کے حدف کے تاقب میں لیٹس پلے کرکٹ کی بیٹنگ جائے اور قدیم گلے داؤدی کی نمائش کا تیاریاں مکمل جلانے پارک پہ نمائش کا باقاعدہ افتتاح کر لوگا نمائش دو ہفتے جاری رہے گی گلے داؤدی کی پچاس سے زائد اقسام نمائش میں رکھی جائیں گی نمائش میں پینتیس ہزار سے زائد پودوں سے مختلف موڈلز بنائے گئے ہیں موسیقی